موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں رہنے والے کسی بھی عام انسان کی طرح میں بھی نہیں سو سکتا تھا کہ یورپ جیسی جگہ پر بھی مسلمان اتنے پروش و فروش سے رمضانوں نے موارک مناتے ہوں گے پاکستانیوں میں ایک تاثر پہ جاتا ہے کہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی ایزا ہیومن تو بہت اچھی ہوگی لیکن ایزا مسلم اچھی نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پر اتنی نساجد ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کی تعداد ہے کبھی کبھی جمعے کے دن دو دو خطبے بھی کروانے پڑ جاتے ہیں خیر آج کی ویڈیو خاص طور پر جرمنی میں رمضانوں میں مبارک کی حوالے سے ہے ہاں مانا کہ یہاں رمضان کے مہینے میں بھی لوگ معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں معمول کے مطابق کھا پی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں روزے کا مازہ ہی تب آتا ہے جب سب آپ کے سامنے کھا پی رہے ہیں اور آپ کا روزہ ہو میرے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں افطاری کے وقت اچھے آپ کا دستر خان لسیز اور رمضہ خانوں سے بڑا ہو لیکن اکیلے افطاری کرنے کا مزہ نہیں آتا سو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے شہر میں موجود مختلف ممالی کی مساجد میں افطاری کی جائے سب سے زیادہ افطاری میں نے پاکستانی مسجد پاکستانی سینٹرم میں کی اور اس کی وجہ تھی یہ پکوڑے تاری سے کچھ دیر پہلے جب آپ یہاں پہنچتے ہیں اور مسجد کے سامنے سڑک پاکوروں کے خشبوک آپ کے ناک میں داخل ہوتی ہے تو آپ کو پاکستان کی جاد آجاتی ہے نماز کے بعد یہاں کھانا چلتا ہے جس کا زیادہ بلکل پاکستانی کھانوں کی طرح ہوتا ہے اس مسجد کی خاص بار یہ ہے کہ یہاں امام صاحب سے لے کر سارے خطان گزار جرمن بولتے ہیں اور لوکل زبان میں تبلیغ اور خطبہ بھی دیا جاتا ہے موسیقی پاکستانی ہوں یہاںih میں کیوں اور اس لئے میں پاکستانی جائیں ہیں بعد ہے یا پاکستانی مجد میلے یہ خوبصورت رکیہ موسیقی دیکھ کر دلکھوش ہو جاتا ہے یہ اب تاری کا بہترین انتظام ہوتا ہے کیا سمو سے کیا پکھوڑے کیا چنہ چاٹ بروگ دودھ اور بہت کچھ اور اس دن تو سب سے مزید کی بات کھانے میں مچھلی تھی یقین جانے اتنا کھایا اتنا کھایا کہ ہاتھ جوڑنے پڑ گئے کہ یار بس اور نہیں کھا سکتا ماشاءاللہ چرمنی میں کرد بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ان کی مساجد بھی ہیں بس ایک دن کردش مسجد میں افطاری کے لئے چلا گیا وہاں صرف خجور اور پانی دے کر دل تھوڑا سا گھبرا گیا لیکن امسان کے فرم بعد لوگوں بہاجون دے کر دسل گئے جیسے برطانیہ میں پاکستانی سب سے بڑی کمیونٹی ہیں اسی طرح چرمنی میں ترکش سب سے بڑی کمیونٹی ہیں ستر کی دہائی میں جرمنی کی لیبر مارکیٹ میں قدم رکھنے والے ترکش آج یہاں بہت بڑی تعداد میں بزنس کر رہے ہیں اور خاص طور پر جرمنی میں حلال گوش کا کام کرتے ہیں اس مجل میں سب سے خاص پال یہ تھی کہ سب نے پہلے پیٹ پر کے کھانا کھایا اور اس کے بعد نماز ادا کی ایک دن دو سے ملنے کسی اور شہر کوٹنگ گن کیا وہاں پر کوئی پاکستانی مجید حجور نہیں لیکن کسی مجید میں پاکستانی کمیونٹی نے افتار پارٹی رکھی تھی اور بس چلے گئے ہم یقین جانئے گھر سے دوری کا ایک دکھ ہوتا ہے لیکن جیسا رمضان و مبارک میں نے یہاں گزارا ہے پوری دنیا سے آئے مسلمانوں سے ملا ان کا فوڈ ان کا کلچر دیکھا ایسا ایکسپیرنس مجھے ساری زندگی جاد بھی رہے گا اور میرے بہت کام بھی آئے گا اب کچھ مناظر افتاریوں کے جو میں نے کروائی اور میں نے اپنے دوستوں کی درخت کی اور اس کے بعد خدا حافظ کسی اور جگہ پر کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی موسیقی 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 موسیقی